اب ہم بنائیں گے ڈارک سرکلز کے لیے ڈارک سرکلز کے لیے اس لئے کہ نین پوری ہوتی نہیں ہے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں لیکن چائے کی پتی اور دودھ سے ڈارک سرکلز بہت تیزی کے ساتھ غائب ہوتے ہیں اچھا اگر کوئی بہت انٹرنل پرابلم نہیں ہے تو بہت مزے سے غائب ہو جاتے ہیں اچھا ہم نے کرنا کہ اس میں ہمیں دودھ اپنے دودھ کی بلائی لینے ہیں دودھ کی بلائی فریش کریم لینے ہیں دودھ کی بلائی اتار کے جسے ون ٹی سپون آپ نے لیا اور ٹی بیکس اپنے اس طرح سے تھنڈے پانی میں جسے آپ نے تھوڑا سا بھگوکے رکھے اور یہ بھی ون بلکہ اس کو ڈالیں گے ٹو ٹی سپون اوکی ون ٹی سپون بلائی لیے ٹو ٹی سپون آپ نے جو ہے کہوہ ڈال لیے ٹی بیکس ہم نے بنا کے رکھا ٹھیک ہے اور بادام کا تیل ڈالیں گے ہاف ٹی سپون میٹھے بادام کا تیل میٹھے بادام ہاں یہ ضروری ہے یہ تین چیزیں آپ نے ملائی یہ آپ کی دودھ پتی تیار ہو گئی کریم والی اس میں آپ ڈالیں گے وائٹمین سی کے ڈروپس تقریبا ایک ڈروپ پر یہ آپ کا ڈاؤ سرکل کا جو کریم ہے ڈاؤ سرکل کی کریم اچھا آرام سے دیکھیں بڑی مزیدار اچھی سی کریم بن گئی ہے یہ اچھا اس کو کرنا کیا ہے جسے آپ رات کو سونے لیتے ہیں آپ نے فیس واش کیا ہے کلینزنگ کیا ہے اس کے بعد آپ نے ایرنگ فنگر سے لے کے بالکل اراؤن آئیز لگا دیا اس کو اس طرح سے اچھا اس کو لگا کے آپ نے چھوڑ دیا پندرہ منٹ کے لیے چھوڑیں گے پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد اس کو بہت ہی نرمی سے صاف کر دیں پوری رات نہیں لگانا ہے آپ دیکھیں کہ تین سے چار دن کے بعد وہ لائٹ ہونا شروع ہو جائیں اچھا کیونکہ وائٹم سی بھی آپ نے لگانا ہے بلکل اور یہ پوری رات نہیں لگائیں گے بہت ہیوی ہوتا ہے یہ ایریا بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اس پہ بہت مائلڈ سرمز لگتے ہیں بلائی ڈالیں گے تیل ڈالیں گے تو یہ پوری رات نہیں لگانا ہے پندرہ منٹ بہت ہی فیفٹین منٹس لگائیں گے دن اس کے بعد اس کو وائپ آف کریں گے اور ہلکا سا کوئی سرم لگا لیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ